تو یہ کہانی ہے اٹھارہ سال کے لڑکے کی اس کے گھر میں تین افراد تھے ایک امی اور وہ دو بھائی بڑے بھائی کو دماغ کا مسئلہ تھا جس کے باعث پورے گھر کی ذمہ داری چھوٹے بھائی پر آگئی تھی وہ ایک ہسپیٹل میں جوب کرتا تھا لیکن اس ہسپیٹل کے بارے میں بہت سے قصے مشہور تھے لیکن اس نے ان باتوں پر کبھی دھیان نہ دیا اس کی نائٹ شیفٹ ہوتی تھی معمول کے مطابق ایک دن وہ ڈیوٹی کرنے کے بعد جنگل بارے اسے راستے پر چلا گیا جہاں وہ ہر دن جاتا تھا جنگل کے پاس کچھ گھر تھے جہاں وہ ٹھیرا کرتے تھے وہ اور اس کے کچھ دوست کیونکہ ہسپیٹل میں نائٹ شیفٹ کر کے وہ بہت تھک جاتے تھے اور ہسپیٹل سے گھر کی مسافت بھی بہت تھی وہ صبح اٹھ کر جایا کرتے تھے اور رات کو وہیں سو جاتے تھے معمول کے مطابق وہ اٹھارہ سالہ لڑکا وہیں ٹھیرا اور جب وہ رات کو سویا تو اس نے اپنے ساتھ ایک بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس کی کسی نے اس کی کندے پر تھپ تھپ آیا جس کے باعث وہ کافی خوف زدہ ہو گیا اس نے خیر اس بات پر دھیان نہ دیا اور واپس سونے لگا پھرے کمرے میں اندھیرہ تھا کچھ ٹائم بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دراز کامت شخص سامنے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہے وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ چھت تک جا رہا تھا اس کو بہت خوف محسوس ہوا اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی مگر وہ لڑکا وہ آدمی وہ دراز کامت شخص اندر داخل ہوا اور اس کی گردن اتنی اونچی تھی کہ اس نے اپنا مو نیچے کر کے اس اٹھارہ سالہ لڑکے کو دیکھا اور جو ہی وہ تھوڑا ہور آگے بڑھا تو وہ لڑکا کیا دیکھتا ہے کہ اس شخص کا پورا مو کٹا ہوا تھا اور جلا ہوا تھا اور وہ اتنا خوفناک تھا اتنا خوفناک تھا کہ اس کو دیکھتے ساتھ وہ بے ہوش ہو گیا صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو سامنے والے ہسپتال میں ہی منتقل کر دیا گیا تھا تفشیش کرنے سے یہ پتا چلا کہ یہ ہسپتال ایک سو پندرہ سال پرانا ہے یہ کراچی کا ایک ہسپتال ہے جہاں جنات کا دیرہ ہے یہاں پر جو بھی مریض وفات پا جاتے ہیں ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور وہ ان لوگوں کو ستاتی ہیں اس کے بعد اس لڑکے نے اپنے گھر جانے کی سوچی اس نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں لیکن اس کے مینجر نے کہا ایک رات یہاں اور گزار لو کیونکہ مریض بہت زیادہ ہیں اس لڑکے نے جیسے تیسے ایک اور رات وہاں گزارنے کی سوچی جو ہی وہ اپنے کمرے کو گیا اس کو وہی شخص دوبارہ نظر آیا اور اس دفعہ وہ شخص اس سے دگنے قدمے تھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چاکو سے اس اٹھارہ سالہ لڑکے کے اوپر متدد وار کیے اور اس کا گلہ کار دیا اس کا گلہ دروازے کے ساتھ پڑا ہوا تھا اور تفشیش کرنے پر یہ سب پتا چلا اور سی سی ٹی وی فوٹیج ملنے پر اس کی گردن اور اس کا جسم علیہ دالہ جگہ پر پایا گیا اس دن کے بعد سے اس اسپتال کو سیل کر دیا گیا اور دوہزار چودہ سے لے کر آج تک کسی کی وہاں جانے کی امبت نہیں ہوئی ہاہہہہہہہہہ